بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرب الورڈ اور سلسلہ ہمارا قانون مفرد عزا سیکھئے کی کلاس چل رہی ہے اور اس میں آج ہم ساتھویں کلاس میں موضوع پڑھیں گے علم العلامات اپنے ٹھوپے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تبو صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم علم العلامات کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ علم العلامات کہتے کس کو ہیں دوستو علامات چند ایسے نشانات ہوتی ہیں جن سے انسانی جسم کی حالت صحت اور حالت مرض کا پتہ چلتا ہے یہ علامات کبھی تو عرض ہوتی ہیں اور کبھی مرض کہلاتی ہیں ٹھیک ہے جی ان علامات کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک ماضی کی علامات نمبر دو حال کی علامات اور نمبر تین مستقبل کی علامات اب ہم ان علامات کی جو تین اقسام ہم نے بیان کی ہم ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے جی اگر ماضی کی علامات کو دیکھا جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ علامات عام طور پر اسباب بادیا اور اسباب سابقہ پر روشنی ڈالتی ہیں جن سے اکثر ایک معالج جو ہے وہ مرض پر پہنچتا ہے اور جب وہ ان کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس معالج کی قابلیت کا مو بولتا ثبوت ہے اس سے اس کی عزت بنتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شعبے پر کتنی گرفت رکھتا ہے اس لیے ان علامات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایسی علامات کو مذاکرہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر دوسری طرف چلیں تو دوسری کو علامات حال کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامات حال کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے علامات حال کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں نمبر ایک اول وہ جو مریض بیان کرتا ہے اور دوسری وہ علامات جن کا اظہار ایک معالج کرتا ہے مریض ان علامات کو بیان نہیں کر سکتا لیکن ان کے اثرات کو سمجھتا ضرور ہے اور دوسری وہ علامات جو کہ شرکی ہوتی ہیں جن کو ایک معالج ہی بیان کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر تیسری صورت کو دیکھیں تو وہ ہوتی ہیں جی علامات مستقبل اور یہ ایسی علامات ہوتی ہیں جن سے مرض کے نیک و بد ہونے کا پتہ چلتا ہے یعنی معالج یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مریض اتنے دنوں تک جو ہے اس کا علاج ہوگا یعنی اس مرض کا اتنے دنوں تک علاج ہوگا پندرہ دن میں ہوگا ایک ماہ میں ہوگا دو ماہ میں ہوگا تین ماہ میں ہوگا یا چھے ماہ میں ہوگا یا پھر بہت سمجھدار اور جو حاضر طبیب ہوتے ہیں وہ اور ان کا جو تجربہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ مریض کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ یہ مریض اتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے علامات کے اس شعبے کا جو تعلق ہے وہ روحانیت سے بہت گہرا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے علامات کی تعریف پڑھ لی اس کی اقسام پڑھ لی آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ علم العلامات جو ہے وہ آج کل کا نہیں ہے جس طرح کہ آج ہمارے بھائی ہمارے حکمہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ علامات بتا کے پوچھتے ہیں جی کہ اس کا علاج بتا دیں علم العلامات ان سے یک سر الگ ہے علم العلامات کی اہمیت تب ہے جب ایک معالج نبض دیکھنے کے بعد ان علامات کو ماضی حال اور مستقبل کے عائنے میں بتاتا ہے یہاں پر تو مریض سامنے ہی نہیں ہوتا اور اس کی علامات بتائی جاری ہوتی ہیں جی کہ اس کے پیٹ میں دردیں علاج بتا دیں اس کے سر میں دردیں علاج بتا دیں اس کو پشاب زیادہ آتا ہے کم آتا ہے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا رنگ سفید ہے سیاہ ہے پشاب اس کو سفیدی مائل آتا ہے زردی مائل آتا ہے سرخی مائل آتا ہے سیاہی مائل آتا ہے یا وہ موٹا ہے بہنے والا نزلہ ہے بند نزلہ ہے خون آتا ہے بواسیر ہے فلان 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 تو یہ جو علامات ہیں وہ اس علم العلامات سے یکثر الگ ہیں ٹھیک ہے یہ علم العلامات تب مؤثر ہے جب ایک طبیب نبض دیکھ کر علامات بتاتا ہے کہ یہ علامات ماضی میں یہ تھیں اب یہ ہیں اور مستقبل میں یہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اس لئے تمام احباب وہ چاہے مریض ہیں یا پھر حکم حضرات ہیں وہ اس کو سمجھ لیں کہ وہ جس طرح علامات بتا کر علاج پوچھتے ہیں یہ علم العلامات ان سے یکثر الگ ہے اچھا آگے چلتے ہیں تو آتا ہے جی اجناس علامات یعنی علامات کو پھر آگے دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ملمس، لہم و شہم، بال، رنگت بدن، اخلات، اذا کی ساخت، افعال، نین و بیداری، انفعالات نفسانی اور فضلات اب ہم ترتیب کے ساتھ ان کا جائزہ لیتے ہیں لمس یعنی چھو کر معلوم کرنا اگر لمس چھو کر گرمی محسوس کرے تو یہ حرارت کی علامت ہے اور اگر سردی محسوس کرے تو یہ برودت پر دلالت ہوگی اگر تری محسوس کرے تو یہ رتوبت ہے اور اگر سختی محسوس کرے تو یہ خوشکی کو ظاہر کرے گا لیکن یاد رہے کہ چھونے والے شخص کا اپنا مزاج بھی درست ہونا لازمی ہے اگر اس چھونے والے شخص کا اپنا مزاج چھیک نہیں ہے تو یہ علامت اس کو خاص فائدہ نہیں دے گی نمبر دو لہم و شہم ٹھیک ہے جی اس کو گوشت کہا جاتا ہے چربی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی چربی اور گوشت سے علامات سے تشیص کر لینا ٹھیک ہے جی اگر گوشت کی کسرت ہے تو حرارت و رتوبت ہے اور اگر چربی کی زیادتی ہے تو کسرت برودت و رتوبت پر دلالت ہے اور اگر ان کی کمی ہے تو یہ رتوبت پر دلالت کرے گی سرخ و رنگ کا گوشت اگر بکسرت ہو تو ایسا جسم ٹھوس ہوا کرتا ہے اور اگر سرخ و رنگ کا گوشت تھوڑا ہو تو اس کے ساتھ چربی کی کمی بھی ہو تو یہ گرمی خوشکی کی علامت ہے اب چربی کو سمجھ لیں چربی دو قسم کی ہوتی ہے شہم یعنی جمی ہوئی سخت چربی اور دوسری رسمین پتلی نرم چربی چربی کی زیادتی سے جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے اور سردی تری جو ہے وہ غالب رہتی ہے یہ ہم نے دوسری اس کی علامات بھی جو ہیں وہ پہلی اب اس کی جو تیسری علامت ہے وہ ہے جی بال تو بالوں سے کیسے علامات سے جو ہے ہم تشکیص کر سکتے ہیں کہ بال اگر جلد اگیں تو خوشکی کی علامت ہے اور بالوں کی اگر کسرت ہے تو گرمی پر دلالت ہوگی اور بالوں کی اگر قلت ہے تو رتوبت پر ان کی دلالت ہوگی اور اگر موٹا پن ہے تو بخارات دخانیا کی کسرت ہے اور اگر بال باریک ہیں تو بخارات دخانیا کی کمی ہے بالوں کا گھنگریالہ ہونا گرم خشکی پر دلالت کرتا ہے اور بالوں کا سیدھا ہونا سردی طریقی دلیل ہے رنگت کے لحاظ سے بھی بالوں کی سیاہی گرمی پر دلالت کرتی ہے اور پیازی رنگت یعنی بالوں کی پیازی رنگت سردی پر دلالت کرتی ہے اور دونوں کا اتدال کے قریب ہونے پر بالوں کی جو سفیدی ہے یہ سردی کی دلیل ہے جس کے ساتھ کبھی تری ہوتی ہے اور کبھی خشکی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی رنگت بدن کے حساب سے علامات رنگت کی سفیدی حرارت کی کمی پر اور سیاہی خشکی کی حرارت پر اور سرخی خون کی زیادتی پر اور زردی اور سرخی حرارت کی کسرت پر دلالت کرتی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں تو آتے ہیں جی کہ اخلاق اخلاق سے کس طرح علامات کی تشریف ہو سکتی ہے اب اخلاق تین ہیں تو اس میں ہم ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اخلاق بلغم کی زیادتی کی علامات کو دیکھ لیتے ہیں بدن کی رنگت کا سفید ہونا بدن کا ڈھیلا ہونا ملائم ہونا مطلی اور بدن کا سرد محسوس ہونا لعاب دہن یعنی تھوک کا کسرت سے آنا بھوک کی کمی پیاس کی کمی کھاری ڈکاریں نیند کی زیادتی خلط بلغم کی زیادتی کی علامات ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے چلیں تو خلط سفرا کی علامات دیکھ لیں کہ اس میں پیاس کی زیادتی بھوک کی کمی مطلی کپ کپی اور زبان کا کھردرہ پن بدن اور آنکھوں کی زردی مو اور نتنوں کے خوشکی سفراوی کیس سوزشی دست یعنی پیچش یا آؤں آنا سفراوی علامات ہیں سفرا کا مزاج چونکہ ہار ہے اس لیے ہر اس گرمی کی کسرت سے متاثر ہوتا ہے اور اس کا تباہی مزاج بدل جاتا ہے حرارت کی کسرت میں ہر سر اور رتوکتی شہ سے آرام اور سکون محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ خلطے سفرا کی علامات تھیں تو اب اخلاق میں سے تیسری جو ہے سودا کی جو ہے وہ ہم علامات دیکھ لیتے ہیں بدن کا خوشک اور لاغر ہونا سیاہ ہونا چہرہ پچکا ہوا ہونا رنگت سیاہی مائل ہونا خون کا سیاہ اور غلیز ہونا یعنی گڑھا ہونا کسرت وصواس اور بہودہ خیالات زیادہ آنا کسرت افکار ترش ڈکاریں قبض فم مہدہ پر جلن اشتہائے قابض ٹھیک ہے یعنی ایسی بھوک جھوٹی بھوک ٹھیک ہے جی پشاب کا رنگ سرخی مائل یا سیاہی مائل اور پشاب میں کمی ہوگی بدن کے رنگت کی سیاہی کے ساتھ بالوں کا کسرت سے ہونا ڈرون خواب آنا جن میں چیزیں سیاہ نظر آتی ہیں یہ سب غلبہ سودا کی علامات ہیں ٹھیک ہے جی یہ اخلاعات کی علامات ہم نے پڑھ لیں اب آگے آ جاتا ہے جی کہ آزا کی ساخت ٹھیک ہے اس سے ہم کس طرح علامات کی پہچان کر سکتے ہیں جس آدمی کے مزاج میں رتوبات یعنی بلغم کی کسرت ہوگی اس کے آزا بڑے بڑے اور ڈھیلے ہوتے ہیں بدن بھی ڈھیلا اور نرم ہوتا ہے گرم مزاج والے اشخاص کے ہاتھ پاؤں بڑے ہوتے ہیں سینہ فراغ ہوتا ہے رگیں کشادہ ہوتی ہیں اور نمائیہ ہوتی ہیں اس کی نبس کوئی مشرف اور عظیم ہوتی ہے اور اس کے ازلات بڑے اور دبیز ہوتے ہیں صداوی مزاج والے شخص کی جلد خوشک اور کھرتری ہوتی ہے بدن لاغر اور سیاہی مائل ہوتا ہے جسم پر بالوں کے کسرت ہوتی ہے اور ایسے آدمی کی عروق جو ہیں دبی ہوئی ہوتی ہیں اور ہاتھ پاؤں چھوٹے ہوں گے یہ آزا کی ساخت سے ہم علامات کو جو ہے وہ پہچان کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی طبعی آفال کی علامات صحیح اور کامل آفال اتدال کی علامت ہیں ناکس اور باطل آفال جو ہیں وہ سردی پر دلالت کرتے ہیں کاؤں میں چستی اور چلاکی گرمی اور اس کے برعکس ہونا سستی اور سردی کی دلیل ہے پریشان بے ترتیب اور بے قائدہ جو آفال ہیں یہ حرارت کی زیادتی کو ظاہر کرتے ہیں اور طبعیت کا اتدال پر ہونا خوش اخلاق ہونا اور خوش کردار ہونا اخلاق کے طبعی اور موضوع اتدال کی دلیل ہے جبکہ اس کے برعکس ہونا مرض کی دلیل مانی جائے گی اب آگے دیکھیں تو نیند و بیداری آتی ہے ٹھیک ہے جی نیند اور بیداری کا اتدال مزاج کے اتدال کی دلیل ہے بیداری کی اگر کسرت ہوگی تو گرمی خوشکی کی علامت ہے اور اگر نیند کی کسرت ہوگی تو سردی طریقی دلیل ہے نیند میں انسان جو خواب دیکھتا ہے اس میں بھی بعض چیزیں مزاج کا پتہ دیتی ہیں جیسے خواب میں آگ اور شولوں اور دیگر زرد اور سرخی وال چیزوں کو دیکھنا غلبہ سفرا کی علامت ہے بارش پانی بادل ندی نالے وغیرہ اور سفید چیزوں کے خوابانہ بلغم پر دلالت کرتا ہے سرخ چیزیں دیکھنا بہتا ہوا خون دیکھنا جنگ و جدل دیکھنا چور دیکھنا ڈاکو دیکھنا یہ خلط سولہ کی جو ہے وہ علامات کی دلیل ہوگی آگے چلیں تو ان فعالات نفسانی آتے ہیں یعنی نفسیاتی روئیوں سے ان کی علامات سے مرز کی علامات بتا دینا ان فعالات نفسانی کہلاتا ہے اس میں تیز مزاجی اگر ہوگی کسرت کلام ہوگا سرت اور تسلسل ہوگا تو یہ سب حرارت پر دلالت کرتے ہیں بے حیائی تیش گالم گلوچ کرنا یہ سب شدت بھی حرارت کی علامات میں آ جاتی ہیں اور ان کا عدم برودت کی دلیل ہے کسی نفسانی عادت کا جمع رہنا یبوسد کی دلیل ہے اور اس کا فوری زائل ہو جانا رتوبت پر دلالت کرتا ہے بوسدلی اور زوف قلب سرد مزاجی کی علامت ہے خوف اور ڈھیٹ پن سردی اور یبوسد کی نشانی ہے غم، غصہ، ندامت، مسرد، حرارت کی علامات ہیں حیاء اور شوکت اور وقار گرمی و رتوبت پر دلالت کرتی ہیں اب آگے آ جاتا ہے جی اخراج پرانے والے فضلات فضلات کی اگر زیادتی اور رنگ کی پختگی اور تیز بو ہے تو یہ حرارت کی دلیل ہے جبکہ رنگ کی ناپختگی اور بو کی کمی برودت پر دلالت کرتے ہیں حرارت کے بغیر نہ رنگوں میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور نہ افونن پیدا ہو سکتی ہے جس سے بو آئے اس کے بعد آ جاتی ہیں علامات امراض ترکیب یہ تین ہیں نمبر ایک جہریہ عرضیہ اور تمامیہ اس کے بعد بہران کی علامت آ جاتی ہیں کہ بہران کی حالت میں علامات سے یہ بتا دینا کہ یہ مریض بچ جائے گا یا پھر مر جائے گا یہ بہران کی علامات میں آ جاتی ہیں خوابوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ صحت کی حالت میں سچے خواب آتے ہیں اور مرض کی حالت میں پھر جھوٹے خواب آتے ہیں اور مرض کی حالت میں جس خلط کی زیادتی ہوگی اس کے متعلقہ خواب آئیں گے جیسے بلغم کا غلبہ ہے تو پانی والے خواب آئیں گے خشکی کا غلبہ ہے تو ڈرونے خواب آئیں گے اور زردی کا غلبہ ہے تو پھر آگ اور اس کے متعلقہ جو ہیں علامات اس کے خواب آتے ہیں اب قانون مفرد ازا کے مطابق بھی ہم علامات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں قانون مفرد ازا میں جو ہم علامات کو جو ہے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں درد، بیچینی اور بوچ جس جگہ پر درد ہے وہاں پر تحریک کی علامات ہوں گی جس حصے جسمیں بیچینی کی علامات ہیں وہاں پر تحلیل کی علامات ہوں گی اور جسم کے جس حصے میں بوجھ ہوگا وہاں پر تسکین کی علامات ہوں گی تو یہ تھا علم العلامات جس میں تمام معالجین اور ایک عام فرد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ایک علامت بتا کر کہتے ہیں یہ علامت ہے اس کا علاج بتا دیں تو علامات بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتی ہیں جب کوئی ایک طبیب نبض دیکھ کر علامات بتا دیتا ہے جی کہ آپ کو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے اب آپ کے جسم میں یہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے یعنی فالج ہو سکتا ہے لکوا ہو سکتا ہے فلان 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 موسیقی موسیقی